اسلام علیکم فرینڈز ایک اور زبردست سی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں اور آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں وانیلا اسپنج کیک اور وہ بھی ویڈاؤٹ آون یہ مزیدار سی ریسیپی کیسے آپ تیار کر سکتے ہیں اپنے گھر پر تو چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے انگریڈینس آپ نوڈان کیجئے اس کے انگریڈینس میں شامل ہے ہاف کپ آئل ہاف کپ شگر دو انڈے ایک کپ میدہ ون ٹیبل اسپون بیکنگ پاورڈر اور وانیلا اسنس کے کچھ ڈروپ چاہیوں گے ایک بلینڈر مشین میں ہم ڈال دیں گے سب سے پہلے ہاف کپ آئل اور اس میں ہم شامل کریں گے ہاف کپ شگر جو کہ میں نے دانے دار لی ہے میں نے آئیس شگر نہیں لی ہے یعنی پی سی وی شکر اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے دو انڈے انڈوں کو شامل کرنے کے بعد ہم اس کو تقریباً پانچ سے سات منٹ تک بس ہم اسے بلینڈ کرنا ہے اچھی طرح جب تک کہ یہ مکسچر بہت اچھا سا گاڑا نہ ہو جائے یہ پیس بنا لینا ہے ہمیں بہت اچھا سا یہ بہت ہی زبردست سے ریسپی تیار ہونے جا رہی ہے ویڈیو کو انٹ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو یہ پورا پروسس اچھے سے معلوم ہو جائے اس کو بنانے کے لیے اب کسی بھی اوان کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں وانیلا سپنج کےک آپ کی طرح سے بنا سکتے ہیں اس میں زیادہ انگریڈینس کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھئے ہم نے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے ٹھیک سا مکسچر ہمارا تیار ہو گیا ہے ایک باؤل میں اس مکسچر کو ہم نکال لیں گے نیکس سٹیپ کی طرف چلیں گے ہم یہ ٹی ٹائم کے لیے اور بڑے پارٹیز کے لیے آپ کے بہت زبرت سی ریسپی آج میں شیئر کر رہی ہوں اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا مکسچر سب ہم نکال چکے ہیں ایک باؤل میں اسی باؤل میں ہم ایک کپ میدہ چھان لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے چھانیں گے اور پھر اس کو اچھے سے مکس کریں گے میدے کو تھوڑا تھوڑا ہمیں اس میں شامل کرنا ہے مکسچر میں ایک ساتھ سارا میدہ اس میں شامل نہیں کریں گے اور جتنا بھی میدہ ہم ڈالیں گے اسے پہلے مکس کریں گے اس کے بعد اور میدہ اس میں شامل کریں گے پھر اس کو مکس کریں گے اگر ہم سب ایک ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے تو اس میں گھٹلیاں پڑ جاتی ہیں مکسچر اچھا نہیں بنتا کچھ روپس ہم نے جو ہیں وینیلہ ایسنس کے ڈالے ہیں اب اس میں ہم شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون تقریباً ہم نے لیا ہے بیکنگ پاوڈر کا وہ ہم اس میں شامل کر کے اس کو اور اچھے سے مکس کریں گے سینڈوچ میکر میں ہم آئل لگائیں گے اچھے سے اس کو گریس کر لیں گے آئل سے اور ہم ون ٹیبل سپون تقریباً ہم نے جو آپ کا ہوتا ہے نورمل سپون آپ کے گھر میں اس کی مدد سے ہم اس پیس کو لے کر اس میں ڈال دیں گے اچھے سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی کاؤن بک میں بہت ہی زبردست سی ریسپی آج تیار ہونے جاری ہے جو کہ آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گی اس کا ٹیسٹ بھی ڈیفرنٹ ہے انگریڈینس بھی کم ہیں اور آپ جو ہے اس کا ٹیسٹ بہت پسند آئے گا اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مکسچر کو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے سینڈوچ میکر کو ہم نے کور کر دیا ہے اور سوئچ آن کر دیں گے ہم اور کچھ ہی دیرے میں ہماری یہ زبردست وانیلا سپنچ کیک تیار ہے سرونگ کے لیے اور دیکھئے اس کا شیپ اور اس کا کلر کتنا زبردست ہے یہ دیکھئے کتنا زبردست لگ رہا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار کیک ہے اور آپ نے دیکھا ہے کتے کم وقت میں جلدی سے یہ تیار ہو گیا ہے زبردست سا وانیلا سپنچ کیک یہ زبردست سی اور مزیدار سی ریسپی میں نے آج آپ سے شیئر کی ہے چونکہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں گے مجھ کو ریسپی پسند آئے تو آپ تھمز اپ دیجئے ریسپی کو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے یہ دیکھئے کتنا زبردست سا ہے دیکھیں آپ یمی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ایسی مزیدار سی اور ریسپی تو آپ کو کرنا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب اللہ حافظ